نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ انوراک مسکان اور آپ دیکھ رہے ہیں دیش کو آواز دینے والا اکلوتا اور نمبر ون کرنٹ اپیئر شو گھنٹی بجاؤ آپ کا اپنا شو آج آپ کو ہم دکھانے جا رہے ہیں آپریشن دلال جی ہاں آپریشن دلال وہ خلاصہ جو بتائے گا کہ دیش میں کیسے سرکاروں اور سسٹم کے بھیتر دلالی کا نیٹورک چلانے کا سچ آئے کر ویبھاگ کی ریپورٹ میں سامنے آیا ہے ایک شخص ہے ایک شخص ہے جو خود کو پاور بروکر کہتا ہے یعنی ستہ کا دلال جی ہاں وہ خود کو ایک ایسا سسٹم بتاتا ہے جہاں شراب پیسہ اور لڑکیوں کے دم پر ستہ سے کچھ بھی حاصل کرنے کا دعویٰ ہے اس خلاصے میں ایک موڈل بھی ہے ایک خوبصورت موڈل جس کی گرفتاری کے بعد اسے چھڑانے کے لیے دلی سے کول کتا تک ہر کم مچ جاتا ہے اور موڈل کو لینے کے لیے پرائیویٹ پلین بھیجا جاتا ہے آپریشن دلال وہ خلاصہ ہے جہاں گیرنٹی کے ساتھ ڈیل کرانے کا دعویٰ کیا جاتا ہے آپریشن دلال وہ خلاصہ ہے جہاں دیش کی بہت سنبیدن شیل جانکاریوں کو لیگ کرانے کا سودا کیا جاتا ہے دیش کی جنتہ کے ساتھ سسٹم کے بیتر ہو رہے ہیں اسی وشواز گھات کی آج آپ کو جم کر زوردار گھنٹی بجانی ہے ابھی پی نیوز سموات داتا اوپرکاش تیواری تیز قدموں سے سوکت دلی میں جس گھر کی طرف بڑھ رہے ہیں اس گھر پر کچھ دنوں پہلے ہی آئیکر ویبھاگ کی ٹیم کے قدم پہنچ چکے ہیں دکشنی دلی کا پوش علاقہ ڈیفنس کالونی مکان نمبر ڈی دو سو چالیس تھرڈ ٹور کروڑوں روپے کے اس بنگلے کے تیسرے فلور پر رہتا ہے انوچ پوددار جس کے گھر پر 27 مئی 2018 کو آئیکر ویبھاگ کی ٹیم میں چھاپا مارا وہ چھاپا ٹیکس چوری کو لے کر مارا گیا لیکن آئیکر ویبھاگ کو یہاں تھرڈ فلور پر رہنے والے انوچ پوددار کے گھر سے ایک راجی کے پہت پڑے منتری ایک راجی کے شکشا منتری ایک راجی کے مکھی منتری کئی آئی ایس آئی پی ایس ادھیکاریوں سے سمپرک ہونے کا دعوہ کرتے دستا ویز ملتے ہیں ویدیش رکشا منترالے کے سمویدن شیل گوپنی دستا ویز حاصل ہوتے ہیں آئیکر ویبھاگ کو دلی میں انوچ پوددار کے گھر سے کچھ ایسے دستا ویز ملے جن کے مطابق دعوہ ہے کہ انوچ پوددار خود کو پاور بروکر بتاتا ہے پاور بروکر یعنی ایک ایسی شخصیت جو بڑے نیتاؤں آئی ایس اور آئی پی ایس ادھیکاریوں سے سممندھ بنا کر سراب پیسہ اور لڑکی کے ذریعے بڑے بڑے پروجیکٹ اور ڈیل کرانے کا کام کرتا ہے انوچ پوددار کے گھر چھاپے ماری کے بعد آئیکر ویبھاگ کی ریپورٹ میں سب سے بڑا اور چوکانے والا نام ہے ہیمنت بیسوا سرما اصم میں بی جے پی کی سرکار بنانے میں بہت اہم کردار اصم میں ابھی چار بڑے منترالے سمحلنے والے منتری جن کا دلی کے پاور بروکر یعنی دلال انوچ پوددار سے سممندھ ہونے کے شک کو لے کر آئیکر ویبھاگ کی جانچ ریپورٹ میں لکھا گیا ہے دلی میں رہنے والا انوچ پوددار حال میں اصم کے منتری ہیمنت بیسوا سرما کے سمپرک میں رہا اسی ریپورٹ میں آگے لکھا گیا ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ انوچ پوددار اصم کے منتری ہیمنت بیسوا سرما کے سمپرک میں کچھ پروجیکٹ اور ٹینڈر کو لے کر تھا آئیکر ویبھاگ کو اپنی ریپورٹ بناتے ہوئے یہ سک اس لیے ہوا کیونکہ دلی میں انوچ پوددار کے گھر چھاپے ماری کے دوران اصم سرکار کے کچھ دستاویز انوچ پوددار کے ایمیل سے ملے اور ان ایمیلوں میں انوچ پوددار کو دلی کا وی آئی پی کنیکشن بتاتے ہوئے ایمیل بھیجے گئے تھے تو کیا آئیکر ویبھاگ کی ریپورٹ کے مطابق اصم کے بڑے منتری ہیمنت بیسوا سرما کے کوئی سمبند دلی کے پاور پروکر انوچ پوددار سے ہیں کیا دلی کے دلال انوچ پوددار نے کسی ٹینڈر کو لے کر اصم کے منتری ہیمنت بیسوا سرما سے سمپرک کیا تھا ان سوالوں کا جواب جاننے کے لیے سمبادداتا اونپرکاشتیواری 12 جون کو سیدھے گوہاٹی میں اصم سرکار کے سچوالے میں منتری ہیمنت بیسوا سرما کا پکش جاننے کے لیے پہنچتے ہیں جہاں سرکشا کرمیوں نے پہلے سمبادداتا اونپرکاشتیواری کو باہر انتظار کرنے کے لیے کہا تھوڑی دیر بعد اصم کے منتری ہیمنت بیسوا سرما جب باہر آئے تو سمبادداتا اونپرکاشتیواری نے آئیکر ویبھاگ کی جانچ ریپورٹ کے آدھار پر سامنے آیا روپوں پر سفائی جاننی چاہی ایسا کیوں کھارا کر دیا ہوئی ہے ایسا نہیں ہوتا ہے آپ کو کتنا نیشنل پرکا کے لوگیں آپ پانکی جیئے چاہیے میں مجھ کو بات کرنیتا ہے آپ کا توفی کیا ہے سر میں ایک تو بیار ہونی ستا لیکن آپ دلی کے انوشکوددار کو یانتے ہیں نہیں اپنے ریپورٹ میں یہ کہا ہے کہ انوشکوددار کون انوشکوددار ہے انوشکوددار ہے آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں کون ہے میرا زندگی میں میں نے کوئی نام نہیں سناؤں کیوں آپ لوگ ایسا کر رہے ہیں لیکن آپ یہ کیوں کر رہے ہیں میرا پتہ نہیں آپ ارام سے آئی ہے اپوائنمنٹ لے کے آئے کر رہے ہیں اپوائنمنٹ لے نے کوشش کی زدکریبار ٹھیک ہے آپ ایسا تو ہمارا آسام کا ٹی وی بھی ایسا نہیں کرتا ہے ایسا کھارا رکھ کے یہ کیا کر رہے ہیں آپ نے کیا کالسہ لے کے آئے ہیں اسم کی بڑے کتاور منتری ہیمنت و بیشوہ سرما نے ڈلی کے اس دلال انوشکوددار کو جاننے سے بھی انکار کر دیا جس انوشکوددار کے آئے کر ریبھاگ کی ریپورٹ کے مطابق ٹینڈر اور پروجیکٹ دلانے کے لیے ہیمنت و بیشوہ سرما کے سمپرک میں ہونے کا شک ہے اس پورے ماملے میں آئے کر ریبھاگ اپنی جانچ ریپورٹ کیندریہ جانچ اینسیوں کو بھیج چکا ہے لیکن ابھی تک کسی بھی کیندریہ جانچ اینسی نے اس ماملے میں اپنی انوشکیشن شروع نہیں کی ہے ستروں کا کہنا ہے کیندریہ جانچ اینسی ہیں اس ماملے میں انوشکیشن اس لیے نہیں کر پا رہی ہیں کیونکہ جانچ ریپورٹ میں کیول ایک منتری سے سمبند ہونے کا شک نہیں ہے بلکہ کئی راجوں کے اور منتریوں تثہ انیک آئی ایس اور آئی پی ایس ادھکاریوں سے بھی سمبند ہونے کا شک ہے دراصل آئے کر ریبھاگ تو ٹیکس چوری کے ماملے کی ہی جانچ کر سکتا ہے لیکن آئے کر ریبھاگ کی چھاپے ماری میں جو بہت چونکانے والی جانکاریاں سامنے آئی ہیں نا ان کی جانچ اپرورتن ندیشالیا سی بی آئی ہی کر سکتی ہے جو انویسٹگیشن آئے کر ریبھاگ کی ریپورٹ بھیجنے کے بعد بھی شروع نہیں ہوئی جبکہ اسی ریپورٹ میں دوسرے راجیوں میں بھی سرکاری پروجیکٹ ٹینڈر دلانے کے لیے دلالی کے قیدعوے سامنے آئے ڈلی میں رہنے والے دلال انوچ پوددار کے ہاتھ کیا پنجاب تک پہلے ہوئے تھے کیونکہ انوچ پوددار کے گھر چھاپے کے بعد ملے دستا ویس کی آدھار پر آئی کر ریبھاگ کی جانچ ریپورٹ میں بتایا گیا کہ دلالی میں رہنے والا انوچ پوددار پنجاب میں شکشا منتری شکشا سچیو کے سمپرک میں رہا آئی کر ریبھاگ کی جانچ ریپورٹ میں پنجاب کے شکشا منتری کا نام نہیں لکھا ہے پنجاب میں اپرائل میں ہی کیبینٹ پھیر بدل میں شکشا منتری بدلے گئے ہیں اس لیے یہ جانچ کا وشہ ہے کہ آئی کر ریبھاگ کے مطابق کس شکشا منتری سے دلالی کا انوچ پوددار ٹینڈر یا پروجیکٹ کے لیے سمپرک میں رہا آئی کر ریبھاگ کی جانچ ریپورٹ کے مطابق دلال انوچ پوددار کو نجی کمپنیاں سرکاری پروجیکٹ دلانے کے لیے ڈیل کرانے کو کہتی تھیں اور اس کے بدلے دعویٰ کیا گیا ہے کہ پوددار کو موٹی رکم دی جاتی تھی آئی کر ریبھاگ کی ریپورٹ میں ایک ایسا اور بھی دعویٰ کیا گیا ہے جیسے انوچ پوددار کے گھر چھاپے ماری میں ملے دستاویز کے آدھار پر آئی کر ریبھاگ نے اپنی ریپورٹ میں لکھا ہے دو نوومبر دوہزار سترہ کا ایک ایمیل ملا جس میں چھتیس گڑھ میں محلہ بال وکاس ندیشالہ کا ایک ٹینڈر دلانے کے لیے ایمیل میں بات چیت کی گئی انوچ پوددار سے ٹینڈر دلانے کے لیے کمپنی نے چھتیس گڑھ کے مکہ منتری یا ان کے بیٹے سے سمپرک سادھنے کو کہا آئی کر ریبھاگ کو انوچ پوددار کے یہاں سے چھاپے کے دوران جو ایک ایمیل ملا ہے اس کے مطابق ایک کمپنی نے چھتیس گڑھ میں سرکاری پروجیکٹ لینے کے لیے کئی اور بیچولیوں سے بھی سمپرک سادھا تھا لیکن کمپنی کو یہ امید زیادہ تھی کہ انوچ پوددار مکہ منتری یا مکہ منتری کے بیٹے سے سیدھی بات کر کے انہیں ٹینڈر دلانے میں مدد کر سکتا ہے آخیر ایسی کون سی سیٹنگ انوچ پوددار کرتا تھا کہ کمپنیاں اسے دلالی کر کے ڈیل کرانے کو کہتی تھی خود کو پاور بروکر یاری ستہ کا دلال کہنے والے انوچ پوددار کی پہنچ کیا کیندر کے منترالیوں تک بھی رہی سرکاری ڈیل کرانے والے دلال انوچ پوددار کا ویدیشی موڈل سے کیا کنیکشن ہے ستہ کے گلیاروں میں اپنی دلالی انوچ پوددار چلاتا رہا ان سارے سوالوں کے جواب آپ کو سمبادہ تاؤم پرکاش تیواری دیں گے اپنی اگلی ریپورٹ میں سدیش کی جنتہ سے وشواس گھات پر بڑا خلاصہ دیکھ رہے ہیں آپ انوچ پوددار کے گھر پڑے چھاپے کے دوران آئے کر ویبھاک کو انیک اور بہت سمبیدنشیل دستا ویز بھی برامد ہوئے ہیں بہت سمبیدنشیل جو رکشا اور ویدیش منترالے سے سممندد بتائے جاتے ہیں رکشا منتری کے لیے بریف نوٹ کیا کسی آم آدمی کے پاس ہو سکتا ہے ویدیش منترالے امریکی دوتا آواز کے بیچ بھیجی گئی چٹھی کیا کسی آم آدمی کے پاس ہو سکتی ہے آپ کہیں گے نہیں لیکن آئے کر ویبھاک کو ستتا کے دلال انوچ پوددار کے گھر پر چھاپے ماری کے بعد بریف نوٹ پور آر ایل یعنی رکشا منتری اور لنکن ہاؤس کر کے ایک گوپنی دستا ویز ملتا ہے اس دستا ویز میں رکشا منتری کو لنکن ہاؤس سے سممندد بشاپر جانکاری دی گئی یہ ایسا دستا ویز ہے جسے پڑھ رکشا منتری کو کوئی فیصلہ لینا ہے لیکن یہ گوپنی اور سمویدن شیر دستا ویز دلال انوچ پوددار کے گھر پر چھاپے میں ملتا ہے اسی طرح ویدیش منترالے اور امریکی دوتا آواز کے بیچ ہوئے ایک پترہ چار کی کوپی بھی انوچ پوددار کے گھر چھاپا پڑنے پر آئیکار ویبھاک کو ملی ہے آئیکار ویبھاک نے اپنی جانچ ریپورٹ میں کہا ہے کہ دلی میں انوچ پوددار کے گھر پڑے چھاپے کے دوران جو سمویدن سیل دستا ویز ملے ہیں وہ اوفیشل سکریٹ ایکٹ کے تحت آتے ہیں جو کسی عام آدمی کے پاس نہیں ہو سکتے ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ آئیکار ویبھاک کی جانچ ریپورٹ ملنے کے بعد بھی آخر کینڈری جانچ اینسیاں اس بڑے ماملے کا پردہ فاش کرنے کے لیے اپنی جانچ کیوں شروع نہیں کر رہی ہیں سوچی رکشہ اور ویدیش منترالے سے سممند دستا ویز کتنے گھپنی رہے ہوں گے یہ بھی جانچ میں پتا چلا ہے آگے آپ کو بتاتے کہ اس خلاصے میں جب عم پرکاش تیواری ہمارے سموارداتا نے پرتال شروع کی تو بے حد چونکانے والی اور بھی باتیں سامنے آئیں کیونکہ اب اس خلاصے میں ایک نئی انٹری ہوئی اور یہ انٹری ہوئی پاور بروکر یعنی ستہ کے دلال انوچ پوددار کے ساتھ دو ویدیشی موڈلز کی جن کا استعمال دعویٰ ہے کہ اپنے مطابق ڈیل کرانے کے لیے کیا جاتا ہے دلی کا رہنے والا انوچ پوددار آسٹریہ کی موڈل جولیا اور یوکرین کی موڈل ڈاریا مولچا یہ تین ایسے کردار ہیں جن کی بھومی کا آئکر ویبھاگ کی ریپورٹ کے مطابق ستہ کی دلالی کے کھیل میں سندگ دھمانی جا رہی ہے کیسے یہ سمجھنے کے لیے پہلے جاننا ضروری ہے کہ ان تینوں میں سمبند کیا ہے انوچ پوددار کی ساتھی ہے آسٹریہ کی موڈل جولیا جو دعویٰ کی پچھلے ایک سال سے انوچ پوددار کے ساتھ رہتی ہے اپنی اسی ساتھی کو ایک واتسپ چیٹ میں انوچ پوددار لکھتا ہے ذرا دھیان سے سوچو جولیا میں ایک میڈل کلاس آدمی نہیں ہوں جو دس سے چھ بجے تک کام کرتا ہے میں ایک پاور بروکر جس کا مطلب ہے میں ایک سسٹم جس میں وائن ڈائن ڈ وومن سب اس کا حصہ ہے آئکہ بھی بھاگ نے جب انوچ پوددار کے گھر پر چھاپا مارا تو وہاں ملے کاغذات کے آدھار پر تیار کی گئی ریپورٹ میں لکھا ہے انوچ پوددار ایک ایسا بچولیا ہے جو ستہ کی دلالی کرنے والی گتی ویڈیوں میں شامل ہے جس میں لڑکیوں آدھ کا استعمال کرتا تھا اس شک کی وجہ ونی نیپال کے راستے آ کر اتر پردیش کی گورکپور میں فرضی دستاویز کے آدھار پر رہ رہی یوکرین کی موڈل ڈوریا مولچا جسے UPSTF نے دو اپریل کو گرفتار کیا تھا لیکن گورکپور میں پکڑی گئی یوکرین کی موڈل کا ڈلی کے انوچ پوددار سے کنیکشن نکلا آئیکر ایباگ کی جانچ رپورٹ کے مطابق نیپال سے عوید طریقے سے بھارت آنے والی یوکرین کی موڈل ڈاریا مولچا انوچ پوددار کے ساتھ رہنے والی جولیا کی ساتھی ہے جولیا آسٹیا کی رہنے والی ہے آئیکر ایباگ کی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اپنی ساتھی جولیا کے کہنے پر ہی انوچ پوددار نے IPS منوز مالویے کے جریے ڈاریا کی سہتہ کرنی چاہیے آئیکر ویباگ کی رپورٹ کے مطابق یوکرین کی موڈل کو چھڑانے کے لیے انوچ پوددار نے IPS ادھکاری منوز مالویے سے مدد مانگی تھی پشیم منگال کارڈر کے IPS ادھکاری منوز مالویے کے ساتھ ڈلال انوچ پوددار کی چیٹ آئیکر ویباگ کو ملی تھی دعویٰ کی آٹھ جون کو جب یوکرین کی موڈل کو زمانت ملی تو اسے چھڑانے والے پرائیویٹ پلین لے کر گورکپور تک آئے تھے تو سوال اٹھتا ہے آخر ایک سندگ موڈل کی اتنی پہنچ کیسے گورکپور میں پکڑی گئی ایک رین کی موڈل دوریا مولچا پر شک ہے کیونہ ہنی ٹریپ میں استعمال کیے جانے والا مہرا ہے پولیس سوطر کے مطابق مولچا کے موبائل سے کئی آپتی جنگ تصویریں بھی بڑا مد ہوئی ہیں ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ آئے کروہ کی جانچ ریپورٹ کے مطابق دوریا کی مدد کو آگے آنے والا دلی کا انوش پوددار بھی کیا لڑکیوں کی مدد سے سمیدن سیل دستاویج حاصل کرتا تھا اور بڑی ڈیلے کراتا تھا ان سارے سوالوں کا جواب یا تو خود انوش پوددار دے سکتا ہے یا پھر جانچ ایجنسیاں اگر انوش پوددار کریں تو جواب سامنے آئے گا اسی لیے ابی پی نیوز سموادداتا دلی کی ڈیفنس کالونی میں اس گھر تک پہنچے جہاں خود کو پاور ڈوکر یعنی ستا کا دلال کہنے والا انوش پوددار رہتا ہے ہم اس سمیں کھڑے انوش پوددار کے ڈیفنس کالونی اس تک گھر پر ہم نے کئی بار انوش پوددار سے سمپرک کرنے کی کوشش کی لیکن ہر بار ہمیں یہی بتایا گیا کہ وہ گھر پر نہیں ہیں ہم ان کے گھر تک آئے اور ہم نے کئی بار گھنٹی بھی بجائی جس سے کی کوئی باہر آ کر ہم سے بات کر لے لیکن اب تک ہم سے کسی نے کوئی بات نہیں کی ہے نہ ہی انوش پوددار نے اپنا کوئی پکش ہمارے سامنے رکھا ہے اسی لیا جی بی پی نیوز کی راہ ہے کہ آئیکر ویبھاک کی رپورٹ کے آدھار پر کندری جانچ ایجنسیاں تورنت انوش پوددار کریں اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی کریں اگر کسی سرکاری ٹینڈر یا پروجیکٹ میں دلالی کی باتیں سچ ہیں تو تیہ سمائے میں جانچ کر دوشیوں پر سخت کاروائی ہونی چاہیے کیونکہ آئیکر ویبھاک کی رپورٹ کے مطابق نہ صرف دیش کی جنتہ کے ساتھ دھوکا ہوا ہے بلکہ دیش کی سرکشہ کے ساتھ بھی وشواس گھات کا آروپ سامنے آیا ہے آپ اس رائے سے سہمت ہیں تو 842284000 پر مزٹ کال دے کر آواز اٹھائیے یہ ہے ABP News آپ کو رکھے آگے